بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی دماغ کو کمزور کرنے والی چار عداد اسلام علیکم ناظرین دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے تمام جسمانی آزاز سے منفرد، نازک، طاقتور اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے دماغ ہی وہ واحد عزو ہے جو انسان میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے انسانی دماغ پر گزشتہ پچیس سال سے بہت زیادہ تحقیقات کی گئی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسانی دماغ کو جس قدر اللہ تعالیٰ نے طاقت پر اور قابل قدر بنایا ہے ہم اسے اتنا ہی کام استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں جو ہماری دماغی صلاحیتوں پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چار ایسی عداد کے متعلق آگاہ کریں گے جن کو چھوڑ کر آپ اپنی برین پاور یعنی دماغی قوت کو کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم آپ کو مختصر سا بتائیں گے کہ اس چینل پر ہم زندگی کے تمام روحانی مسائل کے حل کے لیے قرآن تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ فوری حل چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں ناظرین آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی چار عداد ہیں جو دماغی کمزوری کی وجہ بنتی ہیں نمبر ایک نیند کا پورا نہ ہونا دماغی قوت و صلاحیت کو کم کرنے میں اہم کردار دا کرتا ہے کیونکہ نیند کا پورا نہ ہونا یا داش کی کمزوری کا باعث بنتا ہے اور یہ کمی آگے چل کر الزائمر کا باعث بنتی ہے یہ بات سائنسدانوں کی تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے برین سیلز ایسے خطرناک مرقبات خارج کرتے ہیں جو دماغی صلاحیتوں کے لیے مزر ثابت ہوتے ہیں اسی لیے جو لوگ نیند پوری نہیں کر پاتے یہ زہریل مرقبات ان کی دماغی کارکردگی پر خطرناک اثرات مرتب کرتے ہیں اس لیے نیند کو پورا کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کی دماغی پیچیدگیوں سے بچ سکیں نمبر دو اگر آپ کو طویل عرصے سے کوئی ذہنی پریشانی یا دباؤ ہے جسے ہم کرونک سٹریس کہتے ہیں تو اس سے ایک تو آپ کی یاداش کمزور ہو جاتی ہے اور دوسرا آپ کی سیکھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے ایسے لوگ اپنے کاموں میں اکثر زیادہ توجہ نہیں دے پاتے اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ خود کو کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہونے دیں نمبر تین جس طرح ہمارے جسم کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمارے دماغ کا 80% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے اسی طرح اگر ہمارے دماغ میں 2% بھی پانی کی کمی ہو جائے تو توجہ اور حاضر دماغی کی صلاحیتیں بری طرح متاثر ہو جاتی ہیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دماغ کو پانی کی کمی سے محفوظ رکھیں نمبر چار اگر آپ اپنی کھانے کی چیزوں میں سفید شکر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی دماغی صلاحیتوں کے لیے مذہر ہے کیونکہ اس سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ یاداش میں بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے یعنی شکر کا زیادہ استعمال دماغ کی رفتار کو سست کر دیتا ہے جس سے سیکھنے اور یاداش کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے کھانوں میں شکر کا کم سے کم استعمال کریں ناظرین آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کریٹیوٹی اور خاص طور پر پینٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی دماغ درو تازہ رہتا ہے اور نئی سے نئی چیزیں تخلیق کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے پینٹنگ سے انسان کی عمر بڑھنے کا عمل سست پڑ جاتا ہے ناظرین یہ تھیں انسانی دماغ کو کمزور کرنے والی چار آدات جو مختلف تحقیقات کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ